تو اسلام علیکم کیسے ہیں میرے کیوٹسے ویورز آئی ہوپ آپ سب بہت ہی زیادہ اچھے ہوں گے آپ اچھے ہیں تو میں بھی بہت ہی زیادہ اچھے ہوں اور ہاں گائز ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہوں یار پلیس چینل کو سسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو معصومہ اور مشو کی لو سٹوری کے پریبیس پارٹ میں آپ نے سنا ہی تھا جو ہماری مشو ہوتی ہے وہ ہماری معصومہ کو سمجھاتی ہے کہ ایسا نہیں کرتے اپنی فیملی میں اپنی ممی ڈیڈی میں اس طرح سے جگرہ نہیں کرتے ہیں ہماری جو معصومہ ہوتی ہے وہ سمجھ چکی ہوتے ہیں ایسے ہی لب لوگ بہت ہی زیادہ ہیپی ہوتے ہیں اب آگے ہماری جو معصومہ ہوتی ہے وہ مشو کے پاس آتے ہیں اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے گولتے ہیں کہ تھینکیو تھینکیو سو مچ تھینکیو میں تمہارا کس طرح تھینکیو کروں مجھ سمجھ نہیں آ رہے تھینکیو میری فرین ہونے کے لئے تھینکیو مجھے گھائٹ کرنے کے لئے سچ میں تم بہت اچھی ہو بہت 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 اچھی ہو یہ ہماری جو معصومہ ہوتی ہے وہ ہماری مشو کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کر رہی ہے اور ہماری مشو بھی ہماری معصومہ کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی ہوتی ہے دونوں ایسے ہی دیکھتے دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں اور اسے ہی دونوں کچھ تیر تک ایک دوسرے میں خو جاتے ہیں اور اسے ہی کوتے گا دوسرے کے کافی زیادہ کلوز آنے لگ جاتے ہیں اور طے سے ہی لوگ کلوز آ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ماسمہ کی ممی ہوتے ہیں وہ ماسمہ کو وہاں سے تہی bible وہ بیٹی کہاں ہو جی ماسمہ ہوتے ہیں وہ اقدم اپنی ممی کی واضح آتے ہیں بلتے ہیں جی ممی کیا ہو گیا اس کی جو ممی ہوتے ہیں بلتے ہیں کہ بیٹا صبح ہم تھوڑا جلدی نکلیں گے بازار کیلئے ٹھیک ہے نا جس میں ہماری معصومہ بولتے گے کیوں ممی کیوں اس کی ممی بولتے ہیں بیٹا اگر کا راشن بھی ختم ہو چکا ہے اور اس وجہ سے ہم صبح جلدی نکلیں گے ٹھیک ہے نا اور میڈم صاحبہ جلدی اٹھانا ٹائم سے اٹھانا ٹھیک ہے نا چلو ابھی تم دونوں جاؤ جا کے آرام کرلو سو جاؤ شام کا ٹائم ہے ٹھیک ہے نا ایسا بول کے جو ہماری معصومہ اور میشو ہوتی ہیں وہ دونوں اپنے بیٹروم میں چلی جاتی اور ایسے ہی اپنی بیٹروم میں جا کے بیٹر چاہتی ہیں ہماری جو معصومہ ہوتی وہ بس میشو کی طرف دیکھ رہی ہوتی میشو جو ہوتی وہ اپنا فون نکال دی دیکھتی ہے تو اس میں مطلب کافی زیادہ کمیٹس آئے گئے ہوتے ہیں اتنے سارے کمیٹس اور اس کی ویڈیو تو وائرل میں ہی جا رہی ہوتی ہیں لوگوں کو کمیٹس پڑھتے ہیں مطلب لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیس میں ہم آپ جلدی سے ویڈیو ویڈیو ڈالو نا آپ ویڈیو کیوں اپلوڈ نہیں کرتی ہوئی یہ وہ مطلب ہزاروں میں سے جایا ہوتے ہیں کمیٹس آئے ہوتے ہیں ہماری جو میشو ہوتے ہیں وہ بلتے ہیں اب مجھے ویڈیو کے لیے بھی ٹائم کیا ہے اسے بل نکالو یار مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے جو معصومہ ہوتی ہے وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں ویڈیو سمجھ ہوتے ہیں کیا ہو گیا ہمیشو ہوتے ہیں اور اس کے پاس آتے ہیں ویڈیو سمجھ دیکھو نا اتنے سارے کمیٹس آئے ہوئے سب لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ویڈیو بناو اور دیکھو میری ویڈیو بھی کتنا زیادہ وائرل میں جارا ہے جو ہماری معصومہ ہوتی ہے بلتے ہیں تو ہاں بانانا کیوں نہیں باناتے ہیں جس پہ ہماری معصومہ بلتے ہیں ہماری ویڈیو پھر جس پہ مشوز کی طرف دیکھتے اور اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتے پھر جو معصومہ ہوتے وہ دیکھتے اور اس کے ہاتھ سے ہاتھ اٹھا لیتی اٹھانے ہی والی ہوتی کہ مشوز کا ہاتھ پکڑ لیتی اور گولتی کہ تم پکڑ سکتی ہو یہ سن کے ہماری معصومہ کافی خوش ہو جاتی اس کے فیس پہ ایک بھڑی والی سمائل آ جاتے اور یہ دونوں ایسے ہی فون میں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور کمیٹس ویرہ پڑھ رہی ہوتی ہیں پھر جو ہماری معصومہ ہوتے ہیں بولتے ہیں ٹھیک ہے ایسا کرو تم ابھی حرام کرو ہم کل ویڈیو بنایں گے ٹھیک ہے نا جب ہم بزار جائیں گے نا شوپنگ کریں گے تب تب مطلب تمہاری میں ویڈیو بناتے جاؤں گی ٹھیک ہے نا پھر جو ہماری مشوز ہوتی بولتے ہیں ہاں آیا ٹھیک ہے وہ یہ بہت ہی دھارے مجھ بھی سونے اور دو بھی سو جاؤ ایسے ہی ماسوم ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بیٹ پہ ہاں جاتے اور لیرaczاتے ہیں اور ممیشو بھی بیٹ پہ آتے دونوں ایسے ہی اپنے اپنے بیٹ پہ لیرچاتے ہیں اور ایسے ہی رات ہو جاتے ہیں شام ہونے والی ہوتی ہے شام کے بچوں کے ہوتے ہیں چھے بچوں کے ہوتے ہیں دونوں میڈیم صاحبت ابھی تک سوڑی ہوتی ہے معصومہ کی ممی اٹھتے ہیں اور کچن میں جاتی ہیں رات کے لئے کھانا وانا بناتے ہیں کھانا بناتے بناتے ہیں ان کو بچ جاتے ہیں آٹھ بچ جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ اوف بگوان جی لڑکی ابھی تک نہیں اٹھے یہ کیا اتنا زیادہ ان لوگوں کو نید آ جاتے ہیں جہاں دیکھوں ان دونوں کو ایسا بلکہ جو ہماری معصومہ کی ممی ہوتی ہیں وہ جاتے ہیں روم میں دیکھتے ہیں تو روم لوگ ہوتا ہے وہ دروازے کو پیرتے ہوں بلتے ہیں معصومہ میشو بیٹھا اٹھ جاؤ کتنا سونا ہے جلدی اٹھ جاؤ جلدی کرو رات کی آٹھ بچ بیٹھا 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 تو رات کو پھر نین نہیں آئے گی چلو 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 اٹھ جاؤ شاباش پھر جو ہماری میشو ہوتی ہے وہ تو اٹھ چکی ہوتی ہے ہاں وہ بھی بیاری ہے ہاں بیٹھا ٹھیک ہے جلدی سے دونوں پہر آجاؤ ہم تمہارے پاپا بھی آنے والے ہوں گے اور اچھ تانس ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ ڈانٹیں گے چلو اٹھ جاؤ پھر جو معصومہ ہوتی ہے سوری میشو ہوتی ہے وہ تو اٹھ چکی ہوتی ہے معصومہ ایسے ہی سوری ہوتی ہے ہماری میشو جاتے ہے فریشنا بھو کیار یہ دیکھتے ہیں تو معصومہ ایسے ہی ابھی تک سوری ہوتی ہے اور جیسے ہماری میشو کی نظر ہماری معصومہ کے فیس پہ جاتے ہیں تو وہ بس کچھ دیکھ تک تو ہماری ماں سمہ کا فیش دیکھتے ہیں بولتی ہے یار سچ میں اس کو دیکھنے سے مند میں کافی سکون ملتا ہے بہت بہت اچھا لگتا ہے یار اس کو دیکھ کے کیا کروں یار اس کو دیکھتے ہیں وہ میرے ہاتھ بیٹھ دیز ہو جاتی ہے مجھے اتنا اچھا لگتا ہے اس کو کچھ محضت کیوں ہو رہا ہے کیا میں اس سچ میں اس کو لائک کرتی ہوں میں کیا سوچ تو ممی آ جائیں گے اس اول کے جو میشو ہوتے ہیں وہ معصومہ کے پاس جاتی ہے اور جیسے معصومہ کے گلوز آتے تو اس کی ہارٹ بیٹھ پھر سے مطلب تیسلہ سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے دیکھتی تو اس کی ہارٹ بیٹھ بہت سے زیادہ فاسٹ ہو رہی ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کھوک کیا رائے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے پھر جو ہماری معصومہ کے ممی آتے ہیں وہ بولتے ہیں میشو بیٹھا جلدی کرو کیا کرے ہو تم لوگ جلدی سے آجا تمہارے پاپا کانے کا ٹائم ہو چکا ہے پھر جو میشو ہوتی وہ معصومہ کو سوٹارٹ ہی بتتے ہیں ماسومہ اٹھو یار کیا کرے ہو تم پھر جو معصومہ ہوتی وہ ایک دم سے ڈھر جاتی ہے ہاں ہاں کیا ہو کیا ہو پھر جو میشو ہوتی ہوتی ہے کچھ نے ہوا رات کے آٹھ بچوں کے جلدی اٹھو دے رہنے والے نہیں تک رانٹین کے رات کے آٹھ بچوں کے اٹھو موی کب سے بھلاری تمہیں سنائی نہیں دے رہا ہے کیا جس پر ماسوم ہوگا ہوتی ہے ہائی آر اتنی اچھا سپنا دیکھ رہی تھی تم اور میں ہے ہائی اچھا سپنا جس پر میشو بلتے کیا کیا دیکھ رہی تیتے ہیں مزوم بلتے ہیں کچھ نہیں کچھ نہیں تم جاؤ تو میمہ میں آتی ہے وہ باشروع میں بھاگ جاتی ہے اور جم میشو ہوتے ہیں یہ کیا وہ رہی ہے یہ اور میں کیا مطلب چھوڑے ہی ہمیں چاہتی ہوں ہمیں دیر ہو رہی ہیں جو ہماری معصومہ ہوتی ہے وہ تو باشروع میں چھلی جاتی ہے اور دروازہ لوگ کر کے اوپ یار میں کتنی پاگل ہوں میمہ میں اس کو ہم نے ایسا بھاڑی تھی لیکن سپنے میں بھی اب تو وہ سپنے میں بھی آتی میں کیا کرو یار ایک لڑکی کب سمجھے گی کہ میں اسے سچ میں کتنا پیار سو گئے یار اس کے بینے پرہانے ہی جاتا ہے اس کو دیکھتی ہو بہت اچھا لگتا ہے یار کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم دونوں ساتھ میں کپل کی طرح حق کر کے مسا ہی آ جائے بہتا نہیں یار یہ کب ہوگا یہ لڑکی تو سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتی تو آگے سے غصہ کر لیتی چھوڑو چھوڑو ممی رانٹے کی ڈھے رو رہی ایسا بلکی وہ جلدی جلدی فریشن اپ ہوتی اور باہر آتی ہو جیسے ہی باہر آتی دیکھتے تو اس کے پاپا بھی آ چکے ہوتے ہیں اس کے جب پاپا ہوتے ہیں وہ میشو کو بلتے ہیں ہلو بیٹا ٹھیک ہونا تم لو پھر ہماری میشو بلتے ہیں ہاں پاپا ہم ٹھیک ہیں چلیں آجائے پھر جو میشو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں انکل سے بیگ لیتے ہیں وہ سوفے پر بیٹھتے ہیں ان کی شوز اتارتے ہیں ان کی سوق ستارتے ہیں انکل بلتے ہیں کہ بیٹھا چھوڑ دو میں کر لوں گا میشو بولتے ہیں نہیں پاپا آپ میرے پاپا بھی ہونا تو اس وقت جیسے مجھے اچھے لگتا ہے ایسے کرنا جیسا بلکے پھر جو ہماری میشو ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں ماسومہ جو ان کی دوسری بیٹھتے ہیں وہ کچن میں سے جا کے پاپا کے لیے پانی لی ایک دن کو دیتی ہے اور یہ دیکھ کے ہماری ماسومہ اور میشو کی ڈیٹ بہت کچھ ہو جاتے ہیں اور ہماری ماسومہ کی ممی کی طرف دیکھتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ سچ میں بہت لکھیوں کہ پہلے میرے پاس ایک بیٹی تھی اور وہ گوان جی نے بیبی مجھے دوسری بھی بیٹی دے دی سچ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹے ہوں بیٹیاں سب سے زیادہ حسین ہوتی ہیں بیٹوں سے بھی بڑھ کی بیٹیاں ہوتی ہیں آج کل کے ٹائم میں تو جو بچی آئیں وہی بچوں کا بھی چپا بھی لے لیے جیسے ہماری میشو بیٹا کوئی دیکھ لو ابھی اس کا ایک ویڈیو سے اس کا مطلب لائف چینج ہو گیا چپا گوان جی نصیب کھولنا لگے کھل جائے تو کچھ پتہ نہیں چلتے اور میں آپ دنوں آپ لوگوں کو ایک گوڈ نیوز بھی دینے والا ہوں جیسے ہی میں یہ جو ڈیل کرنے کے لیے گھر پہ آیا تھا تو پھر میں آفیس کے گیا وہ کلائن وہیں پہ بیٹھے تھے لیکن وہ جو ڈیل تھی وہ کافی بڑی تھی اور وہ لوگ یو ایس سے آیا ہوئے تھے سپیشل ہماری کمپنی میں وہاں کی کافی لوگ مطلب یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ہم سا ہمارے ساتھ ڈیل کریں کیونکہ یہ جو ڈیل تھی یہ لاکھوں کی نہیں یہ عربوں کی ڈیل ہے یہ کافی بڑی ڈیل ہے اور اگر ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کی ہے مطلب اس ڈیل کے پیچھے لوگ سالوں سے دو دو مطلب کتنے ٹائم سے لگے رہتے ہیں اور وہ آئے ہماری کمپنی میں کر کے چلے گی ابھی مطلب جتنا بھی ہوگا تو ہمیں ان کی کمپنی میں ہی بیجھنا پڑے گا اور فیفٹی نہیں ون ہنڈرڈ سے بھی زیادہ مطلب ہم لوگوں کو فائدہ ہونے والا ہے میری کمپنی کو فائدہ ہونے والا ہے اور ہاں ابھی مجھے کچھ لوگ شاہیے کام کیونکہ بہت کم لوگ ہیں میری آفیس میں اور وہ بجارے تو دو ٹائم کام کر رہے اور لوگ کو تو بلکل ایک ٹائم کبھی ٹائم نہیں ہے مجھے کچھ اچھا چاہیے ابھی کل سب لوگوں کو انٹرویو کے لیے بلائے ہے اور اخبار میں ٹی وی میں سب جگہ شہار دے دئے تو مشو بیٹا میں چاہتا ہوں تم اور محصوم بھی جلدی سے سٹڈی کمپلیٹ کر کے اور جو میرا آفیس ہے اس کو تم دونوں سنبھلنا ہے اور ہاں ہمیشہ مل کے اور میں چاہتا ہوں کہ جتنا میں آگے لے کے جا رہا ہوں اس سے زیادہ میرے بچے آگے لے کے جائیں جس پہ محصوم بولتی ہیں دیڑ آپ ڈونڈ بڑی فکر مت کرو ہم کر لیں گے بس میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے ہوش رہے میں اپنے بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں خود کے لیے تھوڑی یہ سن کے پھر وہ ہماری محصومہ اور ہنڈی کو حق کر لیتے ہیں یہ تینوں لوگ حق کرتے ہیں اور پھر چلے جا دیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں محصومہ کے پاڈیٹ بولتے ہیں کہ ابھی مجھے پھر سے اف ہو جانا پڑے گا اور میں رات کو بھی نہیں آ پاؤں گا اور صبح میں آ جاؤں گا ٹائم نکال کے جس پہ مشہو بولتے ہیں کیا ریٹ اتنا بیزی اس کے پریاد بولتے ہیں ہاں بیٹا تمہیں پتے ابھی اتنا بڑا پروجیکٹ ملا ہے اس کو ہم لوگ اس طرح بیس نہیں کر سکتے نا بچے چمزہ کرونا اور جیسے کہ میں نے تم لوگوں کو بتایا کہ کلیٹ بھی بہت زیادہ کم ہے تو اس ہو جا سی پھر آج رات تو مجھے وہیں پہ رکھ کے کام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا تم لوگ اپنا دھیان رکھنا اور اگر کچھ بھی ہو تو مجھے کول کر لینا اگر تم لوگ چاہتے ہو تو میں کس ایک سکوٹی کار بھائر دروازے پہ رکھوا دیتا ہوں جس پہ مشہو بولتی اتنا ہوں ڈھیڑا پھر اس چیز کے کھوئی ضرور نہیں ہے اور ہاں ٹھیک ہے نا تھوڑا بہت رہا بھی کر لینا مجھے کام تو کرنا پڑے گا تمہیں پتے مجھے بھگوان جی نے اتنا چا اتنا چا مطلب لگے یار دیکھو وہ لوگ پتے لوگوں نے کتنے ڈالر لگا دی ان لوگوں کے لیے مطلب کتنوں ان لوگوں کو بلائے کتنا کچھ کیا لیکن وہ لوگ میری ہی کمپنی میں آئے ایڈونڈ نو کی وہ کیوں آئے یہ بھگوان جی کا کرش مہی ہے اور ہم اس کو ایسے ہی بیسٹ کرنے نہیں جانے دے جکتے ٹھیک ہے میں بھگوان جی 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 چلو چلو یہاں سے ایسا بھگو کہ ہماری جو میشو ہوتے وہ ہماری معصومہ کو پوش کرتے اور جی بیٹروم میں چلی جاتی ہیں اور ہماری معصومہ جو ہوتی وہ بیٹ پر بھگوان جی بھگوان جی بھگوان جی کب تک بچے گی مجھ سے ایک نیک دن تو میرے پاس آئی چاہیے ہماری جو معصومہ ہوتی وہی ریلز دیکھ رہی ہوتی ہے معصومہ چاہتے اس کی بیٹ پر بیٹ چاہتی میشو بھگوان جی تم اپنی جگہ پر جا بیٹھو یہاں پر کیوں بیٹھ گئی معصومہ بھگوان جی میں جہاں بیٹھوں میرا جہاں مان کرے میں وہاں بیٹھوں گی کیا تمہیں کچھ پروبلم ہو رہی ہے میشو بھگوان جی ہاں میں کچھ نہیں کر رہی ہوں کیوں یار چیل کروں آسکال لڑکیں چیل کرتے اور تم مجھ سے اس طرح در رہی میں تمہیں خاتھ ہو رہی رہی ہوں میشو ہوتی بھگوان جی جہاں سے چھاؤ تم کیوں مجھ اتنا تنگ کر رہی ہو یار جیس بھی ہماری معصومہ بھولتی تمہیں تنگ نہ کروں تو کس کو کروں یار ایس بھول کی وہ اس کی فیس کو ٹیچ کر رہی ہوتی ہماری میشو کو فیلنگ زہار ہوتی میشو اس کے ہاتھ اٹھا دی بھولتی یار پیس یہاں چھاؤ یہ کیا کر رہی ہماری جو معصومہ ہوتی بھولتی کب تک تم چھپاؤ گی اپنے لگے گا ہماری میشو جو ہوتی وہ غصے میں کھڑی ہو جائے تو تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے دماغ تو میرا بہت ہی زیادہ خراب ہو چکا ہے تو میرا دماغ بہت ہی زیادہ خراب ہو چکا ہے اس بلکہ اس کے چیز پہ ہاتھ پہ بیٹ پہ چلی جاتی اور ہماری جو معصومہ ہوتی وہ بڑا ہی مزہ رہے سچ میں مان تو کر رہے تجھے ہٹ ٹائم یہ سہی دنگ کرتی رہوں بڑ کیا کرو یار کیا کرو کیا کرو جس پہ ہماری معصومہ بولتی ہائی ہائی کچھ نہیں کرو ٹھیک ٹھیک دوبارہ رہو میں جا کے اپنی جگہ پہ لیٹ رہے ہماری معصومہ ہوتی وہ پھر چاہتی اپنے بیٹ پر لیٹ چاہتی جو میشو ہوتی دوسری طرف اپنا فیس کیا ہوتا ہے معصومہ سمائل کرتی ہوں بولتی ایک دن تو تم میرے پاس آوگی یہ تو مجھے پورا ہنڈرڈ پرسن یقین ہے کہ بہت چل تم میرے پیار اٹھا ہمیں بزار چل گھر کی شوپنگ کرنی پورا دن گزر جانے بیٹ جھا ہماری میشو ہوتی چھک ہمیں میشو اٹھا کیا ہوں ہماری میشو ہوتی چلی جاتی بیٹ رو میں جاتی اور وہاں پہ کھڑی ہو جاتی ہے پاس پانی گلاس پڑا ہوتا وہ من چھوڑنے والی نہیں اپنا بدلہ تو مجھ لینا ہی پڑے گا بلکہ ہماری میشو ہوتی پانی گلاس اٹھاتی اور اس کے موہ پہ پھین دی ہے ہماری ما ہوتی 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 کون بتمیز میشو ہوتی کون بتمیز نہیں چلو اٹھ چلو ممی نے بلایا ہے اور ہمیں بزار بھی جانے کتنا سوت ہوتی ہوتی جس پہ ہماری مزوم کیوں ایسا کیا مجھ بھی گھون دیا تم نے کون اٹھاتا تم مجھے کس کر اٹھاتی تو مزہ بھی آ جاتا ایسا بلکہ وہ اپنی سبان کو لپس کے ساتھ لگاتے اور جو مشروع ہوتے اس کی ارکت دیکھتے بلتے تم بہت 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 تم جلدی سے باہر آجو ممی بولا رہی اس عمل کی روم سے باہر جا ہی رہی ہوتی کہ مزوم جلدی سے گھری ہوتی اور اس کا ہاتھ پکرت اور اپنی طرف کھینج جی ہوتی ہوتی وہ مزوم کے اوپر آتی اور جی جی زور میں آتی تو دونوں بیٹ پر کر جاتی نیچے ہماری مزوم اوپر ہماری مشو اور دونوں کی لپ ایک دوسرے کے اوپر آ جاتے ہیں دونوں کی نورمل سی لپ کس بھی ہو جاتی ہے ہمارے جو مشو ہوتی ہیں وہ بولتے کتنی بدتمیز ہو یار جی ایسا بلکے وہ مہرم لگاتی ہو جو مشو ہوتی وہ اٹھتی اور بولتے جلدی سے باہر آجاؤ ایسا بول کی وہ باہر چلی جاتی یہاں ہماری مزوم بچ روم میں جاتی پریشن بہتی اور باہر آجاتی یہ سب لوگ ایسے ہی پھر تینوں بیٹ ماں بیٹے 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 کرتی ہے ساتھ میں اور اسی بیٹے 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 جلدی ہو جاتی بیٹے بیٹے اور سو بیٹے جاتی مزوم بیٹے جاتی بیٹے 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 اور بیٹے چلے جاتے ہیں اور اسے ہی لوگ شوپنگ کرنے میں لگ جاتے سب سے پہلے تو ہماری جو محسومہ ہوتی ہے وہ میشو کا فون لیتی ہے اور ہماری میشو کی ویڈیو بنانے لگ جاتی ہے جو جو میشو اٹھا رہی ہوتی ہے آج میں نے گائز ہم بازار آئے ہیں ہم شوپنگ کریں گے پورا دن ہمارا شوپنگ میں بازار میں مطلب اس طرح بلوگ سے بنا رہی ہوتی ہے اور ہماری محسومہ ریکوڈنگ کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں اپنی ممی کو بھی لے کے آ رہی ہوتی ہے اور ایسے ہی وہ ویڈیو ریکوڈنگ کر دی رہتی ہے پورا دن جو جو ہماری محسومہ کر دی وہ سب کچھ بھی ریکوڈنگ کر لیتی ہے تک کم سے کم تین تین گھنٹے کا ویڈیو ہوتی ہے جو وہ تھوڑا شوٹ کر کے تقریباً چالیس منٹ کا بنا لیتی ہیں گھر آتی ہیں ایڈیٹنگ کر دی ہیں اور وہ یوٹیوب پہ ہی ہماری محسومہ پوسٹ کر دی اور چیسے ہی وہ ویڈیو پوسٹ کر دی تو فور ویڈیو بھی ایسے ہی وائرل ہونے لگ جاتے ہیں اس پہ بھی مطلب تین منٹ میں ففٹی کے فیوز اور لائک آ چکے ہوتے ہیں مطلب کافی زیادہ وہ ویڈیو بھی وائرل میں چلی جاتے ہیں ہماری محسومہ کو لوگ کافی زیادہ پسند کر دی ہیں اور اس وجہ سے اس کی ویڈیو بھی کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہوتی ہیں اور ایسے ہی ہماری جو محسومہ ہوتے وہ جیسا فون دیکھتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ محسومہ محسومہ یہ دیکھ یار یہ دیکھ محسومہ بھا کے دی کیا ہوگے یار یہ دیکھ یہ ویڈیو بھی وائرل میں جا رہے محسومہ بولتے ہیں ہم کیسے نہ آ جائے گی ویڈیو جو میں نے بنائی میں نے ڈیٹنگ کیا میں نے پوسٹ کیا تو لوگوں کو تو پسند آنی ہی ہے محسومہ شو سمائل کر دی تمہاری ویڈیو ڈیٹنگ سے نہیں لوگ مجھے دیکھیں مجھے لائک کرتے ہیں سوچ نہیں ہے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کے اس کے ساتھ کو سوڑی چیٹنگ بیڑا کر لو ماسوما اس کی طرف گھوڑ کے دیکھتے ہیں بلتے ہیں کسی کا نام بھی لیتا ہمیں تمہارا موہ توڑ دوں گے میں جو بلتے ہیں کیا کروں گی میری لائف ہے میں کوئی اچھا سا بی ایف بناوں گے اس کے ساتھ شادی کروں گی اور اپنی لائف سیٹل کر کے تو یہاں سے چلی جاؤں گے اور تمہاری ممی باپا بھئی تمہاری شادی کر دیں گے تم بھی شادی کر لینا جس میں ہماری ماسوما کو تھوڑا سا خسا آتے ہیں بلتے ہیں بس کر لو اسی فالتو کی بکواس میرے سامنے مت کرو اسے بلکہ وہ باہر چلی جاتے ہیں اور جو مشہو ہوتی ہے وہ بلتے ہیں اف یار اس بے وقوب کو کیا ہوگی اپ آگئے میری پیچھے اس طرح پڑی جاتی ہے جیسے میں اس کا ہزبن ہوں چھوڑے یار ایسے ہی جو ہماری مشہو ہوتی وہ فون میں دیکھتی رہتی ہے اور ہماری ماسوما صوفے پر جا کے بھیڑ جاتے ہیں اور ٹی وی دیکھنے لگ جاتی ہے ماسوما کی بیڈرو میں ہوتی ہے دھوڑا آرام کر رہی ہوتی ہے کیونکہ کافی ٹائم بازار میں گزر چکا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ بیڈرو میں آرام کر رہی ہوتی ہے ہماری جو ماسوما ہوتی ہے وہ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے اگلے بات میں کیا ہوتا ہے چھوٹی سی ریکویس کرنا چاہتی ہوں یار پلیس چینل کو سسکرائب کر دو ویڈی کو ابھی تک لائک نہیں گیا ہے تو پلیس یار ویڈیو کو بھی لائک کر دو ملتے ہیں کل کے بات میں